شریف فاملی کے مبینہ فرنٹ بین مشتاق چینی نیب حراست میں بیمار ہو گئے عدالت حکم پر مشتاق چینی کا پی آئی سی میں چیک اپ دوبارہ نیب دفتر منتقل کر دیا گیا اس وقت نمائندہ لاہور نیوز محمد سکلین چاوید مشتاق چینی کے وکیل حافظ نومان کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی محمد سکلین یہ اس وقت موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں اعتصاب عدالت کے جات جواد الحسن کے رو برو شریف فاملی کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی کے وکیل کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں حافظ نومان کی طرف سے بتایا گیا کہ مشتاق چینی کو آج صبح دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد نیب اکام اسے فوری طور پر ہسپٹل لے کر گئے لیکن اس کا چیک اپ کروانے کے بعد بھی اسے ہسپٹل میں داخل نہیں کروایا اور نیب واپس لے آئے لہٰذا عدالت اس حوالے سے اقدامات کرے اور حکم جاری کرے کہ ان کو نیب کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کا تفصیلی چیک اپ کروائے آئے بات کرتے ہیں حافظ نومان سے اس حوالے سے کہ جی حافظ صاحب بتائی گا دیکھیں نیب نے جو مبینہ الزام ہمارے اوپر لگایا ہے اور 23 چار 2019 تک ریمان طلب کیا ہے تو اب یہ صورتحال ہے کہ میرے جو کلائنٹ مشتاق صاحب ہیں ان کی طبیعت انتہائی خراب ہیں اور ان کو انجیو پلاسٹی بھی ہو چکی ہے اور اس سب کے باوجود کہ یہ تمام حقائق نیب کے پاس موجود ہیں انہوں نے ان کا کوئی پروپر علاج نہیں کروایا جس کی وجہ سے اب ان کو دوبارہ دل کی تکلیف کا معاملہ ہے اور ہم نے یہ عدالت سے استعداد کی ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو جو ہے وہ فوری طور پر کسی ویل ایکوپٹ ہسپیٹل میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کی صحت کو جو شدید خطرات لاحق ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے اور نیب جو ہے وہ ان سے اگر تفتیش کرنا چاہتی ہے تو وہ ہسپیٹل میں بھی کر لے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا علاج پروپر ہو سکے ہم نے اسی ہی کی ریکویسٹ کی ہے جی ان کا کہنا تھا کہ مشتاق چینی کا جون دوہزار اٹھارہ میں بھی آپریشن ہو چکا ہے ان کو سٹنڈ ڈال چکے ہیں ان کے گردوں میں بھی پتری ہے وہ بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد